اجازت ہے اللہ حافظ تک آپ کے اندر روحانی طاقت ہی نہیں ہوگی روحانیت کی جو پاور ہی نہیں ہوگی قوت ارادی نہیں ہوگی روحانی آنکھ بادنی آنکھ کا کسی قسم کا آپ سے کوئی تر لگنی ہوگا تو یقین مانیں آپ کے تمام عمل بکار ہے اس لئے میری کوشش سے زیادہ سے زیادہ آپ کو ایسے عمل بتائیں گے جیسے آپ اپنے ایک دو یا تین چلوں سے آپ اپنے اندر روحانی قوت پیدا کرنے اور روحانی طاقت کو حاصل کرنے آج اسی طرح کا ایک اور بہت پیارا سا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنی آنکھوں کو آپ بند کر لو اپنی آنکھوں کو آپ بند کر لو اور اپنی کسی عزیز رشتہ دار کا خیال اپنی آنکھوں کے نقش کر لو دیکھیں اگر آپ اپنی والد کا یا پھر اپنی بے شک کسی گزری ہوئے رشتہ دار کا یا پھر اللہ کے نام کا یا پھر نبی پیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ مبارک کا بے شک حضرت علی یا پھر کوئی بھی آپ کو بزرگ آپ کی آس پہ سنجی جنہیں آپ نے دیکھا ہو ان کا بہت سے جو عزیز اکارت جو بہت پیارے ہوتے ہیں بہت نسو اور پاک ہوتے ہیں ان لوگوں کا تصور قائم کریں اپنی آنکھوں کو آپ بند کر لیں اور بس انہیں کا تصور اپنے اندر جمائیں بلکل صاف آپ اپنے ذہن میں لائیں ان کو اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ تصور بلکل صاف آپ کو دکھائی دینے لگا ہے ان کا خیال نقش آپ یہ آنکھوں میں جننا شروع ہو گیا ہے اور وہ آپ سے باتیں کریں گے میرا یقین مانیں کہ اگر آپ اپنے جو ہے قوت کو اتنا زور سے اگر اس چیز کو لیتے ہیں آپ نے پاس اپنی اغربتیوں کا استعمال ضرور کریں روخانیہ تب ہی ظاہر ہوتی ہے جب خوش ہوئے خود دن آپ نے بھی لگائی ہو اور آپ بس بھی ایک مدبر یہ مطلب کہ حصہ بن جائیں ٹھیک ہے تو پھر دیکھئے گا کیسی روخانیہ تب آپ کو ظاہر ہو تھی روشنی کم ہو تاکہ آنکھوں میں جو آپ کا انورل مقام ہے یعنی آنکھوں کا جو مقفی مقام ہے وہ آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں اپنی آنکھوں کو جب بند کریں گے اور اپنے دونوں آنکھوں کے درمیان جب آپ زور دیں گے تو دیکھئے گا آپ کو اس کے مقفی مقام سے جھان کر تو پھر دیکھئے گا آپ کو روشنی نظر آئیں گے اور پھر اس کا تصور جس کا آپ بنا رہے ہو یا جس کو یاد کر رہے ہو وہ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ پلکل ان سے بات کر رہے ہوں گے اپنے اس خیال کو آپ نے اتنا مصبوط اپنا مطلب کہ آپ اپنے اپنے ان سے لہجے میں بات کر سکتے ہیں آپ اپنے دل میں ان سے بات کر سکتے ہیں فلا وقت تم سے ملنے یا آپ کا مطلب کہ کام کرنے کے لئے آپ ان سے بات کرو پھر جیسے آپ کا وہ تصور مطلب کہ بند جائے ان بزرگوں کا تصور بند جائے تو آپ نے ان سے باتیں کر لی ہیں اور ان کو کہنا ہے کہ فلا وقت فلا ٹائم اور اس وقت میں آپ کے پاس آیا کوئی بھر بے شک آپ اگر پاس اگر بطیوں سے لگا لیں بلکل ٹیک لگا کے آپ لیٹ جائے بے شک لیٹ جائے بے شک آپ کو جس طرح بھی آپ کو سانی لگتی ہے ٹھیک ہے لیکن نیند نہیں آنی چاہیے نیند آنا موزر ہے نیند آنا اچھا نہیں ہوتا اگر آپ کو نیند آ بھی نہیں ہے اپنے عمل کو وہیں بند کرو اگر بطیوں کو سلگا ہوئے تو بند کرو اور خوشگوہ وغیرہ مطلب کہ اتری دو شک بدل ہو جائے جس طرح آپ کو آرام سے پڑھ کے سو جائے اٹھیں تو پھر آپ یہ مشک کریں یا پھر یہ طریقہ اختیار کریں تو میں کہتی ہوں کہ تین یا پھر گیارہ دن الحمدللہ ضرور کامیابی ہوتی ہے آنکھیں بند کر کے جیسا چاہیں گے تصور خوب آپ اپنے روشن زمیری کے اندراب کو واضح دکھائے دے سکے گا تو سمجھ لیں جس دن آپ نے یہ عمل کو پورا کر لیا ان بزرگوں سے بات کر لی یا وہ آپ کو نظر آگئے بے شک وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے تو لیکن وہ مقفی جو ان کا جسم ہے وہ آپ تک ظاہر ہو گیا تو میں کہتی ہوں آپ کا عمل پورا ہو گیا یہ ایک ایسا وہ بہت ہی زبردست عمل ہے ٹھیک ہے یہ ایک بہت نایاب عمل ہے اس میں کوئی بھی آپ رہائی آپ کو نہیں کرنی صرف آپ نے بڑے سکون اکل سے آپ نے لوگوں نے تو ایسے ہی جیسے لوگوں نے یوگا بنا دیا یوگا کرنے کا طریقہ بتا دیا یا ایسے کرو دیکھیں ہم اسی سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں آپ نے ہزار گناہ آپ یقین مانے اس کے اندر آپ کے اندر قوت اعرادی بھی پیدا ہوں گی روحانیت بھی تو اظاہر ہوں گی آپ کی مکنہ کسی قوت ہزار گناہ بڑھ جائے گی اور مقفی چیزوں کو کھیچنے میں بہت طاقت آپ کو دے گی اور اس قوت سے آپ کسی بھی روح کا تصور کر کے اسے اپنے پاس بلا سکتے ہو کسی بھی جیسے تحت یعنی جہاں تک آپ تصویر کو دیکھیں آپ اس کو جو بھی روحانیت ہوتی ہے اس کو بھی اپنے پاس بلا سکتے ہو یہاں تک کہ آپ خیال میں اگر کسی پری کا یا کسی اور خوبصورتی کا دیکھتے ہو آپ اس کو اپنے پاس بلا سکتے ہو اور اس سے باچی کر سکتے ہو لیکن اس کے ساتھ قوت اعرادی کو مضبوط لازم کریں ٹھیک ہے مضبوط لازم کریں یا خبیروں عمل بھی لازم کریں کیونکہ یہ بخورت میرے آگے تو یا خبیروں کا لفظ سے بڑھ کر تو روحانیت کے لئے روحانی آنکھ کے لئے کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ضرور کریں کیونکہ جب آپ کی گریفت کمزور ہوگی تو وہ کام نہ دے گی کیونکہ آپ مضبوطی سے بے شکر کوئی ذکر کرنا جاتے ہیں اللہ کا کوئی ایک ایک ذکر آپ چنیں جیسا کہ یا خبیروں یا مطینوں یا پھر علامل کو یوبوں یا پھر یا باطینوں یا باسیتوں یہ ان میں سے کوئی لے لیں یا زلزلال والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان ان میں سے بھی کوئی آپ لے سکتے ہیں لا الہ الا انت سبحانہ انہی کنٹو من انسالی من یہ لے سکتے ہیں کن کو اللہ اہد اللہ سمد لم یرد ولم یرد ولم یکو ولم اہد آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی صورت لے سکتے ہیں لیکن وہ لیں جو ہم نے آپ کو بخانیت کے عملوں میں بتائی ہوئے ہیں بہت پیارا عمل ہے قدر کیجئے گا اس کے ساتھ جیدہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سننے والوں کے لئے لازم ہے کہ میری چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات سائن ہیں آپ کو مل سکیں ایسے سے پیارے پیارے عمل آپ کے ساتھ شیئر کر جائیں تو میں کہتے ہوں آپ سے دنیا دور نہیں اور آپ کے پاس ایسے لوگ دنیا سے کٹھے ہو کر آئیں گے دور دور سے آئیں گے اگر آپ ان بتائے میں امیدوں پر چلتے ہو اسی کے ساتھ جیدے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ رکھئے گا اللہ حافظ عوض باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ محمد الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ حمزات مقلات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو برہانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو پھوپولے سپنج دو پھووے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھوپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکر رکھیں سب سے پہلے توکر رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکر یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشہدات نظرانے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہیں اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت یعنی کسی پر زی روکہ ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ یا زیر ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے گا جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے اب وہی ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا